آئیے آج ہم آپ کو انسانی آنکھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتی ہے اور انسانی دماغ کے ساتھ اس کا رابطہ اور تعلق کس طرح سے ہوتا ہے اور تصویر کس طرح سے انسانی دماغ کو منتقل ہوتی ہے تو آنکھ ایک ایسا غضب ہے جو کہ دماغ کی طرف جانے والی روشنی کو کنٹرول کرتا ہے اور رنگوں اور تصویر کی تفصیلات کو دماغ کے طرف بھیجتا ہے اور اس سارے جو دیکھنے کا عمل ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں اگاہ کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آنکھ کے جو مختلف حصے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے قرنیا کہتے ہیں عربی میں اور انگلیش میں قرنیا کہتے ہیں تو یہ ایک ہائی پاورڈ عدسے کی طرح کام کرتا ہے اور یہ کرسٹنائن لینڈ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اردو میں اس کو عدسہ کہتے ہیں اس کی پاورڈ تو کارنیا کے مقابلے میں نصف سے بھی کم ہے یعنی اگر کارنیا کی پاور کوئی 43 ڈیابٹر کے قریب ہے تو اس کی پاور 10 سے 20 ڈیابٹر کے درمیان رہتی ہے لیکن اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی عوت میں کمی بھیشی کر سکتا ہے اور یہ آنکھ ہی کا خاصہ ہے قدرت کی بنائی ہوئی کا کوئی بھی انسانی لینڈز انسانی ہاتھوں سے بنا ہوا عدسہ یہ صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنی قوت میں تبدیلی کر سکے تو یہ اس کرسٹرین لینڈز یا اس قدرتی عدسہ کی وجہ سے ہی ممکن ہے جس کی وجہ سے ہم دور اور نزدیک کی چیزوں کو انتہائی وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ عدسے اور کارنیا کی درمیان والی جگہ ہے جس میں قدرت نے ایک خاص شفاف محلول سے بھرا ہوتا ہے جس کو ایکویس ہیومر کہہ سکتے ہیں یا سامنے حصے کا پانی اس حصے کو آئرس کہتے ہیں اور عربی میں قضہیہ کہتے ہیں اس کا کام روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہے جیسے ایک کیمرے کے سامنے پتلی بنی ہوتی ہے یا شٹر کا کام ہوتا ہے کہ روشنی زیادہ آتی ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے کم ہوتی ہے تو پھیل جاتا ہے یہ سکلیرا ہے جو آپ کو عام طور پر سفیدی کی صورت میں نظر آتا ہے تو یہ آنکھ کا ایک طرح سے خوال ہے کیپشول ہے جو اس کی حفاظت کا کام دیتا ہے یہ اسی سکلیرا کے اوپر ایک جلی قدرت نے فراہم کی ہوئی ہے جس کو کنڈکٹائیوہ کہتے ہیں اب آنکھ کے درمیانی حصے کی طرف چلتے ہیں یہ بھی ایک خاص قسم کا جیلی جیسا محلول ہے جسے ویٹریس ہیومر اور عربی زبان میں ایس سالس زجاجی کہتے ہیں اس کا کام ایکوز ہیومر کے ساتھ سامنے وانے پانی کے ساتھ آنکھ کو ایک خاص دباؤ اطاع کرنا ہے تاکہ وہ ایک انتہائی شفاف اکس والے کیمرے کی صورت میں ایک خاص دباؤ کے تحت کام کرسکے یہ وہ اس احسابی نرو کا اصبے باسرہ کا آغاز ہے جو آنکھ کو دماغ کے ساتھ جوڑتی ہے اس کے اندر تقریباً دس لاکھ کے قریب فائبرز ہوتے ہیں اور یہ فوویا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کے مرکزی حصے کا مرکز اس پہ سب سے زیادہ تیز نگاہ ہوتی ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو چہروں کو پہچاننے رنگوں کی تمیز کرنے میں مدد دیتا ہے اسی طرح مرکزی پردے کے حصے کو میکیولا کہتے ہیں آپ اردو میں اسے مرکز نظر کہہ سکتے ہیں تو جون جون ہم اس فوویا سے دور ہوتے جاتے ہیں نظر کی شاپنس میں تو کمی آتی ہے لیکن یہ سارے کا سارا ریٹینا ہی نظر میں مددگار ہوتا ہے یہ فوویا پر مرکزی نظر ہوتی ہے اور باقی سارے ریٹینا پر سائیڈوں والی ویژن ہوتی ہے تو آئیے اب ہم آنکھ کی ساخت کو اور اس میں ایمیج کی فارمیشن کو سمجھنے کے بعد آگے چلتے ہیں اب دیکھئے کہ یہ جو ایک سامنے منظر نظر آ رہا ہے وہاں سے روشنی کی شوائیں آنکھ کے اندر داخل ہو رہی ہیں ایک بیم کی صورت میں یہ اس لینڈ میں سے گزریں کورنیا میں سے گزریں اور اس طرح سے یہاں پہ انہوں نے کروس کر لیا جس کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ اکس الٹا بنیں گا سب سے پہلے آپ اضحیہ یا آئرس کے فنکشن کو یہاں سمجھ لیجئے کہ جب روشنی زیادہ ہوئی تو پتلی سکڑ گئی یہ آئرس اندر آ گیا ہے جب روشنی کام ہوئی تو آئرس باہر چلا گیا یہ والا حصہ یہ سکڑ اور پھیل رہا ہے روشنی کے ساتھ پھر دیکھئے سکڑ گیا پھیل گیا اس طرح سے آنکھ کے اندر داخل ہونے والی روشنی کو یہ آئرس کنٹرول کرتا ہے جو ہی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو پیوپل سکڑ جاتی ہے اور روشنی کام ہوتی ہے تو پیوپل پھیل جاتی ہے اس میں دیکھی آپ کہ یہ جو منظر تھا سامنے اس کا ایک الٹا اکس آنکھ کے پردے پہ بن گیا ہے اب یہ اس اس بے باسرا یا آپٹیک نرو کی مدد سے دماغ کو ٹرانسفر ہو رہا ہے اور دماغ کے سب سے پچھلے حصے یہ آکسیپٹر لوب میں جا کے اس امیج کو دوبارہ سیدھا کر کے دماغ دیکھ رہے ہیں تو یہ تھیں وہ ساری تفصیلات جس میں آنکھ کے مختلفی سے کسی تصویر کو کیپچر کر کے دماغ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو اپنے چند اشار سنانا چاہوں گا ایک روز بے حد نال سے آنکھ سے بولا دماغ یہ آنکھ اور دماغ کا مقالمہ ہے ایک روز بے حد نال سے آنکھ سے بولا دماغ اقل کی اندی ہے تو الٹا نظر آئے تجھے دماغ آنکھ سے کہہ رہا ہے اقل کی اندی ہے تو الٹا نظر آئے تجھے اب آنکھ کا پیچھ رہنے والی ہے آنکھ جواب دیتی ہے آنکھ بولی میں نہیں تو الٹا سیدھا کچھ نہیں آنکھ بولی میں نہیں تو الٹا سیدھا کچھ نہیں میں ہوں دریچہ نور کا کون سمجھائے تجھے آنکھ بولی میں نہیں تو الٹا سیدھا کچھ نہیں میں ہوں دریچہ نور کا کون سمجھائے تجھے Thank you very much for your attention.